اسلام علیکم دوستو تو آج کا جو میرا بلوگ ہے وہ ہے ہائی سکول کے بارے میں تو میں اپنے ہائی سکول میں گیا تھا اس میں جس میں میں نے میٹرک کی اس سکول کے بارے میں آپ کو تھوڑی انفرمیشن وغیرہ بتاؤں گا آپ ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ اور اپنا سکول میں آپ کو دکھاؤں گا کلاسز دکھاؤں گا اور مزید بھی کوئی اور چیز ہوئی تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اسلام علیکم دوستو تو میں اپنے ہائی سکول میں پہنچ چکا ہوں الحمدللہ تو آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنے کلاس ہیں میری بہت پرانی میمریز ہیں اس کے ساتھ کیا چکے پی بن ہم یہیں پڑھ سے رہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کلاسز وغیرہ یہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ لان ہے ہمارے آئی سکول کا جلان ہے اس میں ہم بیٹھ کا ٹیسٹ دیا کر دیتے ہیں تو آپ میں آپ کو اپنی کلاسز وغیرہ دکھاتا ہوں یہ سامنے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں لے چلتا ہوں یہ دیکھیں سامنے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک وضو کی جگہ بنی ہوئی ہے یہاں ہم وضو کرتے تھے اور یہ سامنے یہاں پر نماز کا اعتمام ہوتا تھا اور جو یہ سامنے آپ کو کلاسز نظر آ رہی ہیں یہ میڈل کی ہیں میڈل بھی ہمارے اس میں سکول کا اس ہے آئی سکول کا اور یہ آپ پیچھے جو کلاسز دیکھ سکتے ہیں ان میں ہمارے نائنس میں کلاسز وغیرہ کرتی تھی اور مجھے آج بھی یاد ہے یہ ہماری کلاس تھی یہ ہمارا سیکشن تھا نائنھت کلاس اور آگے میں مزید آپ کو دکھاتا ہوں تو میں آپ کو دکھانے والا تھا تو کھوڑا پرابلم آگے یہ آپ کچھے دیوٹ سکتے ہیں یہ ہمارا سکول کے ساری کلاسز ہیں یہاں نائنھت کی کلاسز ہوئی ہوا کرتی تھی یہ ہمارا سکول نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ سے ہے یعنی انگریزوں کے دور کا ہے تقریبا پاکستان آزاد ہونے سے بھی پہلے کا وہ سامنے آپ چھوٹا سا بورڈ نظر آ رہا ہوگا وہاں پر لکھا ہوا ہے نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ تو یہ ہمارا تیچرز کا سٹاف روم ہے یہ تیچرز کا سٹاف روم تھا اب بھی دقریبا یہ ہی ہے اور یہ جو پیچھے آپ کو کلاس نظر آ رہی ہے یہ ہماری میٹرک کی کلاس ہوا کرتی تھی ہم یہاں دسویں میں پڑھتے تھے پہلے آپ کو جو میں نے کلاس دکھائی ہے وہ نائنٹھ کلاس تھی اس میں میں نائنٹھ میں پڑھا کرتا تو یہاں ٹینٹھ میں تھے ہمارے بہت اچھے تیچرز تھے آپ تو خیر ابھی نہیں ہیں کیونکہ سکول بند ہے اس لئے میں آپ کو تیچرز سے نہیں ملوا سکتا ورنہ میں ملوا تھا یہ پہلے ہائر سکینڈلی سکول تھا وہ آپ کو پیچھے پورشن جو نظر آ رہا ہے یہ ہائر میں گنا جاتا تھا کالج میں اور بعد میں یہ لید ہو گیا یہ سامنے اب میں آپ پیارہ سا نام دکھاتا ہوں اپنے سکول یہ ہمارے سکول کا پیارہ سا نام لکھا ہے یہ پہلے لکھا ہوا نہیں تھا اب یہ بھی لکھا گیا ہے بہت بھی پیچھے اچھے طریقے سے لکھا گیا ہے یہ پیچھے میں آپ پہلے پورشن دکھا رہا تھا یہ ہائر سکینڈلی سکول اور بعد میں ہائی سکول بنے یہ کالج پورشن تھا اور بعد میں آپ الیدہ کالج بنیں گے یہ پیچھے ہائی سکول کا گرونڈ ہے تو اس میں ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے یا جب ریسیسٹ ہوتی تھی تب ہم اس گرونڈ میں کھیلا کرتے تھے تو امید کرتا ہوں آپ کو میرا آج کا ولوگ ہائی سکول ولوگ پسند آیا ہوگا تو اگر آپ کو پسند آیا تو میری ویڈیوز کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں ویڈیو پوری دیکھا کریں انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے تب تب کے لئے پیسا